بسم اللہ الرحمن الرحیم عصال ثواب کے لئے جمع ہونا سوال بعض جگہ قبرستان سے واپسی پر اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن میت کے گھر جمع ہو کر قرآن شریف یا آیت کریمہ یا کلمہ طیبہ کا ختم ہوتا ہے جس کے لئے عورتیں خاص طور پر جمع ہوتی ہے پھر اجتماعی عصال ثواب اور دعا کے بعد حاضرین کو کھانا اور کہیں میٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے کیا عصال ثواب کا یہ طریقہ صحیح ہے اگر صحیح نہیں تو کوئی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی فرمائے جواب حامدوں ومسلیوں ومسلمہ پہلے تو اس خاص طریقے سے جمع ہو کر ختم اور عصال ثواب کی رسم کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے نہ اس طرح عصال ثواب وجود صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا نہ تابعین نے کیا اور نہیں تب تابعین رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کیا دوسرے کئی وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ اجتماع یعنی اس طرح جمع ہونا قابل ترک ہے چھوڑنے کی ضرورت مثلاً عورتوں کا جمع ہونا اور اکثروں کا دیکھلاوے کے لیے آنا وغیرہ وغیرہ قرآن خانی کا طریقہ نمبر ایک حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاص احباب اور رشتہ داروں کو کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے حسب توفیق اللہ تعالیٰ جیسی توفیق دے پڑھ کر سواب پہنچا دے چاہے تین بار سور اخلاص ہی پڑھ کر بخش دے جس سے ایک قرآن کے بقدر سواب مل جائے گا یہ اس سے بھی اچھا ہے کہ اجتماعی صورت میں دس قرآن ختم کیے جائے کیونکہ اس میں اکثر اہل میت کو جتلارہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں تھوڑے کو نہیں خلوص کو دیکھا جاتا ہے فتاوہ رحیمیہ جل نمبر ساتھ صفہ نمبر ایک سو ایک بہشتی زیور جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو ستائیس میت کے شریعہ کام صفہ نمبر تئیس سے چوہتر سے معخوض مفتی فرید یونوس دیولوی دامت برکات رسومات کی پابندی کے بغیر قرآن خانی کرنے کا طریقہ نمبر دو بغیر اعلان کے گھر والے اور اشتدار دوست اور احباب وغیرہ کسی مسجد میں نماز کے بعد کسی رسم کی پابندی کے بغیر اسال سواب کے نیت سے قرآن خانی کرے تو اس کی گنجائش ہے فتاوہ رحیمیہ جل نمبر آٹھ صفہ نمبر ایک سو اٹھانوے سے معخوض ہے اینی جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو چار واللہ اعلم بس سواب نفتی عمران اسماعیل میمن حنفی تادیدارو للم رامپورا سورت گجرات انڈیا دوستو آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی ہی اس کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اس میسیج کو پہنچانے میں ہماری مدد کرے اور اگر آپ کو کسی بھی لائن کا مسئلہ دریافت ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کریں